عوض اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین احوال صحافت پروگرام لیے یوسف نگری آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے ہمارے محترم مہمان ہیں جناب خاور نئیم حاشمی صاحب پاکستان کے ٹاپ کے صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنگ اور جیو کے فونڈرز صحافیوں میں ان کا نام ہے اور سیونٹیز میں جو آزادی صحافت کے نام پر ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا صحافت پر ان کے اس وقت کے ہیرو ہیں صحافت کے آئیے جانتے ہیں ان کی حالات زندگی جو ہے وہ کس طرح انہوں نے صحافت شروع کی اور آج تک کن کن اقبارات کن کن چینل سے وہ منسلک رہے اور آج کے صحافیوں کے لیے دور جدید کے پاکستان کے صحافیوں کے لیے انٹرنیشنل صحافیوں کے لیے کیا پیغام دے دیتے ہیں جی سر یوسو نگلی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ گلگت بلتستان سے تشریف لائے اور وہاں کے ایک ممتاز نوجوان صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور یہاں بھی آپ لاہور کے جرائت کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں لاہور آنے پہ آپ کو خوشحمدیت کہوں گا ویلکم کہوں گا اپنی طرف سے نہیں پورے لاہور کی طرف سے آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں تو مجھے خاکسار ناچیز جو میں صافی ہوں ایک کام سا صافی ہوں میں بس فرق یہ ہے کہ تجربہ جو ہے وہ آپ کی عمر سے زیادہ ہے ففٹی ٹو یئر مجھے ہو گئے ہیں انیس سو ستر میں میں نے روزنامہ آزاد سے آغاز کیا تھا اور یہ جو روزنامہ آزاد تھا یہ جس طرح ظلفقارری بھٹو صاحب کا جو نمائندہ اخبار مساوات تھا ہے بھی اب تک بھی نکل رہا ہے اور میرا نام ایڈیٹر کے طور پر چھپ بھی رہا ہے مساوات پر اس وقت بھی تو میں نے آزاد اخبار سے شروع کیا تھا اور آزاد اخبار جو تھا یہ عواملی کا ترجمان تھا شیخ مجیب و رحمان اس اخبار سے میں نے کیا اور جب بنگلہ دیش وجود میں آتا ہے تو یہ اخبار جو ہے یہ مالی طور پر عدم استحقام کا شکار ہو جاتا ہے روزنامہ آزاد اور جس روزنامہ آزاد کا میں نے آغاز کیا صحافت کا اس کے ایڈیٹر کے طور پر ایک نہیں تین نام آیا کرتے تھے وہ لکھا ہوتا تھا پرنٹ لائن پہ مجلس ادارت یعنی کہ ایڈیٹوریل پہ جو نام آتے تھے وہ حمید اختر صاحب تھے آئیے رحمان صاحب تھے اور عبداللہ ملک صاحب تھے اور یہ آئیے رحمان صاحب تو حالی میں انتقال ہوا ہے اور میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں ہمارے استاد تھے ایک ایرک سپریان صاحب انہوں نے پتہ نہیں مجھ میں کیا دیکھا ایک دن مجھے بلائیا تو کہنے لگے کہ وہ روزنامہ آزاد کا دفتر ہے وہاں آئیے رحمان صاحب ہے ان کو یہ میرا رکا دو جا کے اور رکا پڑھنا بھی نہیں ہے تم نے میں رکا لے کے گیا تو آئیے رحمان صاحب سے خوش قسمتی سے ملاقات ہوگی تو رحمان صاحب نے مجھے دیکھا تو کہا تم بچوں کی کہانیاں لکھ سکتے ہو میں نے بغیر سوچے سمجھے کہا جی کیوں نہیں لکھ سکتا تو کہہ رہا ہے کہ روزانہ ہمارا جو اخبار ہے اس وقت میں رہا بارہ صفحے کا اخبار تھا وہ صفحات کا تو ہمارا ہاف پیج خواتین کے لئے بخصوص ہے اور ہاف پیج ڈیلی بچوں کے لئے اور آج تک یہ سلسلہ ہے آج بھی ہے نا نہیں اب نہیں ہے یہ اس زمانے میں تھا اب تو خواتین کے لئے کوکانر بھی نہیں ہوتا خواتین کے صحافیوں کا یا خواتین کی پاکستان میں اخبارات میں خواتین کی وہ نمائندگی نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی کہ آپ روزانہ خواتین کے لئے آدھا صفحہ مقصوص کریں آپ روزانہ بچوں کے لئے آدھا صفحہ مقصوص کریں یہ اس زمانے کی عرفہ علیہ روایات میں سے ایک روایت تھی جو اب باقی موجود نہیں مجھے تو نظر نہیں آرہی آج کل یہاں پر نہ ہونے کے برابر رہے تو اس طرح میں نے پچوں کی کہانیاں لکھنے سے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا اور جب آزاد بند ہو گیا تو مجھے چسکہ لگ گیا نشہ ہو گیا صحافت کا میں سٹوڈنٹ تھا اور میں ڈھونڈ رہا تھا کام کیونکہ میں نے صحافت کرنی ہے اور اسی تلاش میں اسی تلاش میں کہ میں نے صحافت کرنی ہے مجھے چھوٹے چھوٹے اخبارات میں کام کرنے کا تو موقع ملا لیکن بڑے اخبار میں بڑے لوگوں کے ساتھ جو مجھے کام کرنے کا موقع ملا وہ نائنٹین سیونٹی تھری تھا ظلفکارلی بٹو کا پہلا زمانہ ظلفکارلی بٹو صاحب نے کراچی سے بھی روزنامہ مساوات کا اجراہ کیا اور اس کے ایڈیٹر تھے شوکت صدیقی صاحب شوکت صدیقی صاحب کو کوئی نہیں جانتا ان کا ناول جانگلوس دیکھ لیں خدا کی بستی دیکھ لیں اور جانگلوس اور خدا کی بستی دونوں پہ ٹی وی سیریلز بھی بنی ہیں وہ پاکستان کے ایک بلند پایا ایک عدیب کے زیر سایہ کام کرنا میرے لیے اعزاز کی بات تھی مجھے روزنامہ مساوات میں کوئی ایک سال سے زیادہ ایزا فلم ایڈیٹر فلمی صفحے کا انچارج کے طور پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے پھر میرے بلوالد صاحب مجھے واپس بلوالد تھا کہ بھی تم کراچی نہیں لاہور واپس ہو میں لاہور واپس ٹرانسفر کراتا ہوں یہاں مساوات کا ایک رسالہ نکلتا تھا نصرت مساوات بھی حنیف رحمے سے لیا تھا ظنفکارلی بوٹو صاحب نے اور نصرت بھی حنیف رحمے کا ہی رسالہ تھا اور جو بوٹو اپنے ساتھ ہی لیا تھا غریضہ تھا تو مجھے نصرت میں کچھ عرصہ کام کرنے کا موقع ملا وہاں ایک کوئی ایشو ہو گیا مجھے سزا کے طور پہ مساوات کے نیوز روم میں شفٹ کر دیا گیا اور مساوات لاہور کے نیوز روم میں جو مجھے سزا کے طور پہ شفٹ کیا گیا تھا اس سزا اللہ نے مجھے صافی بنا دی اس کے بعد میری زندگی ایک روشن دن کی طرح ہے وہ شورش کشمیری صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو کام کی ہے وہ سب ہی جانتے ہیں تو میں اپنے خدمات گنوانا شروع کروں تو مجھے اچھا نہیں لگے گا تو میں رند ہوں رند مجھے فقر و شہی مانتے ہیں رند ہوں رند مجھے فقر و شہی مانتے ہیں اور میں نے جو کام کیے وہ سب ہی جانتے ہیں بہت شکریہ سر آپ کا بہت 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 مہربانی ہے بہت شکریہ سر آج کے ہمارے صاحب کی خلقوں میں جو صاحب کی لوگ ہیں چینلز کے اخبارات کے ان کے لیے کوئی اہم پیغام ہو آپ کے ساتھ نہیں ہے صاحبیوں کے لیے تو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ آج کے صاحبی صحافت کی طرف واپس لوٹا ہے جس کے لیے تو آپ کو چکریہ بہت شکریہ